ہائے گائز ویلکم تو در چینل کونسپلیٹی آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے مینگنیٹیزم چپٹر کے اوپر تو یہ ہے اس کا پارٹ ون لیسٹ بگن اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے چینل کے سارے ویڈیوز آپ کو دکھائی دیں اس کے لئے آپ کو ہمارے چینل کی ممبرشپ لینی پڑے گی ممبرشپ کیسے لینی ہے نیچے ڈسکرپشن وکس پر لنک ہے لنک کو جا کے دبائیں اور آج ہی سمجھیں کی کیسے چینل کی ممبرشپ جوائن کرنی ہے انسٹرگرام پہ موجود ہیں فیز اوپ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ہم سے جڑ سکتے ہیں لیٹس اپڈیٹس کے لئے چلیے پھر آج بات کرتے ہیں چپٹر مینگنیٹیزم پہ مینگنیٹس کے اوپر ہے یہ پورا چپٹر مینگنیٹس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑیں گے چلیے لیٹس بگن اب مینگنیٹس کیا ہوتی ہیں مینگنیٹس دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے نیچرل آپ سب نے مینگنیٹ دیکھی ہوگی گھر میں بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مینگنیٹ ہے اس سے اس کو اگر آپ کسی بھی آئرن کی نیلز کے پاس جو چھوٹی چھوٹی کیلے ہوتی ہیں آئرن کی نیلز اس کے پاس لے جاؤ یا آپ بچے کھلتے بھی رہتے ہیں آپ پاس میں دو مینگنیٹ کو جوڑتے رہتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینگنیٹ بہت ہی نورمل چیزیں ہم نے گھروں میں دیکھی ہے سب نے اب مینگنیٹ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں نیچرل اور ایک ہوتی ہیں آٹیفیشل اب اس میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں نیچرل میں اور آٹیفیشل میں نیچرل ہوتی ہیں جو آپ کو نیچر میں ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے جیسے کی ایک ہوتا ہے لوڈ سٹون لوڈ سٹون کیا ہے ایک آئرن کا اور ہے ٹھیک ہے ایک اور ہوتا ہے ایک دم بالکل آئرن آکسائیڈ جو آئرن آکسائیڈ ہوتا ہے آئرن آکسائیڈ کا جو اور ہوتا ہے مطلب ultimately اس کے اندھے آئرن ہے ٹھیک ہے آئرن آکسائیڈ کا جو اور ہوتا ہے اسے بولتے ہیں لوڈ سٹون یہ نیچرل میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے موسٹلی آپ کو یہ ایشیا مائنر ایسے تھوڑے ایڈیاز میں ملے گا مینگنیشیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان ایڈیاز میں آپ کو ملے گا اس کا جیسے F3O4 یہ اس کا کیمیکل فارمولا ہے تو یہ کیا ہے یہ نیچر میں ملتا ہے نیچر قدرت نے بنایا ہوا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب جو جو آلڈی نیچر میں مل رہی ہیں لوڈ سٹون اس کو کومن لینگویج میں لوڈ سٹون بولا جاتا ہے تو یہ جو آئرن آکسائیڈ کی اور ہے لوڈ سٹون یہ جو نیچر میں اگزز کرتی ہے آلڈی یہ ہوتا ہے نیچرل میکنیٹ تو آپ سے پوچھا جائے گا نیچرل میکنیٹ کونسی ہے تو آپ بولو گے لوڈ سٹون اب آٹی ویشل کیا ہوتی ہے آٹی ویشل کیا ہوتی ہے جیسے مان لے آپ آئرن لے لو اب اس آئرن کو اگر ہم لوڈ سٹون سے رب کرائیں اس آئرن کو لے کے پیس آف آئرن کو لے کے اگر ہم رب کرائیں لوڈ سٹون سے تو ہم دیکھیں گے وہ جو پیس آف آئرن ہے اس کے اندر بھی میکنیٹک پوپٹی آ جائے گی تو اب یہ جو میکنیٹک پوپٹی ڈیولپ ہوئی آئرن کے اندر رب کرانے کے بعد لوڈ سٹون سے تو یہ آئرن کا پیس جو ہے جو اپنے آپ میں کیا ہو گیا ایک میکنیٹ بن جائے گا تو یہ ہوتی ہے آٹی ویشل میکنیٹ ٹھیک ہے یہ ایک میکنیٹائز پیس آف آئرن ہے اسے کیا بولیں گے میکنیٹائز پیس آف آئرن یہ میکنیٹائز کیسے ہوا ہم نے اس کو جب رب کیا لوڈ سٹون کے ساتھ تو یہ ہم نے کیا کیا یہ آٹیفیشلی کریٹ کری ہے یہ نیچولی اگزیسٹ نہیں کر رہا تھا نیچر میں ہم نے آٹیفیشلی کریٹ کیا رب کرانے کے بعد تو یہ ہوتی ہے آپ کی آٹیفیشل میکنیٹ تو کچھ ہم ایک ایزامپل دہیں گے آٹیفیشل میکنیٹس کے اگر ہم آٹیفیشل کی بات کریں تو پہلا آتا ہے جیسے اس میں آتا ہے بار میگنیٹ تو یہ آپ کی بار میگنیٹ ہوتی ہے اس ٹائپ سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے آپ کی یہ آپ کی بار میگنیٹ ہے اور ہر ایک میگنیٹ میں ایک دو پول ضرور ہوتے ہیں ہمیشہ دو پول ہوں گے کبھی بھی سنگل پول نہیں ہوگا یہ بات دھیان لکھ نہیں ہے بار میگنیٹ بھی جیسے یہ ابھی میں نے دکھایا آپ کو تو یہاں پہ ایک نورت پول ہوگا ایک ساؤت پول ہوگا ہمیشہ ہر ایک میگنٹ میں دو پول ہوتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کھلی ایک ہی پول ہے نورت پول ہے یا ساؤت پول ہے ہمیشہ آپ کو دو پول دیکھنے کو ملیں گے تو یہ میں نے اگزامپل دیئے آپ کو بار میگنٹ کا ایسے ہی یہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھ دیکھی ہوگی ہارشیو میگنٹ اسے بولتے ہیں ہارشیو میگنٹ ٹھیک ہے تو اب اس کا بھی کوئی نہ کوئی نورت پول اور ساؤت پول ہوگا جہاں تر جو نورت پول ہوتا ہے اس کو ڈوٹ سے رپیزنٹ کر دیتے ہیں ڈوٹ لگ جاتا ہے یہاں پہ یا ریڈ کلر کا ہوگا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نورت پول ہے ڈوٹ لگا ہے مطلب وہ ہے نورت پول ایسے یہ ایک مگنٹ یہ بھی مگنٹ ہے یہ کیا ہے مگنٹک نیڈل ہے یہ کیا ہے یہ مگنٹک نیڈل ہے ایک سوئیس ہی ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کس سائٹ یہ چلو ہم اس کے بارے میں آگے پڑیں گے کہ مگنٹک نیڈل کیا ہوتی ہے اب یہ سمجھ لو کہ یہ مگنٹک نیڈل بھی ایک طرح کا artificial magnet ہے ٹھیک ہے پھر ایک مگنٹک کمپاس ہوتا ہے یہ آپ نے سب نے بچپن میں یوز کیا ہوا مگنٹک کمپاس آج کل تو جو فونز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو mostly جو آئی فونز وغیرہ ہیں اس کے اندر الڑی ایک مگنٹک کمپاس ٹائپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مگنٹک کمپاس ہے یہ پورا اس سائٹ نورت ہوگا در صاحبت ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے اس ریڈ کلر کا پینٹ ہوتا ہے یہ نورت سائٹ پہ ہمیشہ ریڈ پینٹ ہوگا ریڈ پینٹ ہوگا یا دورت ہوگا تو اس کا مطلب ہے ریڈ سائٹ وہ نورت سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں دھیان لکھنی ہے یہ میں صرف آپ کو اگزامپلز دیئے ہیں عدیوشل مینٹ کے اسے اگزامپلز پوچھے جا سکتے ہیں کچھ آپ ڈیاغرام بناو کچھ ان کی اگزامپلز دو تو کوششن آ سکتا ہے اب کچھ پوپٹیز ہوتی ہیں دیکھ لیتے ہیں جو بھی مینٹ ہے مینٹ کی کچھ پوپٹیز ہیں پہلی پوپٹی کیا ہے اس کی اٹریکٹیف ٹھیک ہے دوسری ہے اس کی ابھی اس کے بارے میں سواری ڈیٹیل میں پڑھیں گے ڈیریکٹیف پہلی لکھ دیتا ہوں میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو دو پولز ٹھیک ہے ٹو پولز ہر ایک مینٹ کے ٹو پولز پھر چوتھا پوائنٹ ہے لائک اور لائک ریپیل کرتے ہیں اور جو ان لائک ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اب ان کے بارے دیکھ لیتے ہیں اٹریکٹیف پوپٹی کیا ہے آپ دیکھیں گے کبھی بھی کسی مینٹ کے پاس اگر آپ آرین کی فیلنگز رکھیں چھوٹے چھوٹے نیلز رکھیں ٹھیک ہے مالنے یہ مینٹ ہے اس کے آس پاس اگر آپ چھوٹے چھوٹے آرین کے نیلز رکھ دیں آرین کے چھوٹے چھوٹے پیسز رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے یہ جو مینٹ ہے یہ آرین کی فیلنگز کو کیا کرے گا اٹریکٹ کر لے گا تو یہ اس کی ایک اٹریکٹیف پوپٹی ہے جیسے کیا بولتے ہیں یہ اس کی attractive property ہے اور اب چیک سیز اور دیکھو ہر ایک مینگنیٹ میں پول ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نورت پول ایک ہوتا ہے ساؤت پول اب یہ نورت پول ساؤت پول بلکل اینڈ میں نہیں ہوتے تھوڑا سا اندر کی سائیڈ ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ بلکل اینڈ میں نورت پول ہے نہیں جیسے اگر یہ مینگنیٹ ہے تو نورت پول ایسا نہیں کہ یہ بلکل نورت پول بلکل اینڈ پہ ہی ہے نہیں تھوڑا سا اندر کی سائد ہوگا ہلکا ساندر کی سائد ساؤتھ پول ہلکا ساندر کی سائد ہوگا اور یہ جو بیچ کی ان کی distance ہوتی ہے اسے بولتے ہیں effective length EL لکھ دیا ہے میں نے اس کی فل فارم ہے effective length exactly north pole اور south pole کے جو بیچ کی length ہے اسے بولا جاتا ہے effective length ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پوری distance ہوتی ہے یہ پوری جو distance ہے یہ جو imaginary line بنا رہا ہوں میں جو دونوں poles کو join کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے دونوں poles کو یہ جو line join کر رہی ہے اسے بولتے ہیں magnetic axis کیا بولتے ہیں magnetic axis جو length ہے پوری north pole اور south pole کے بیچ پہ اسے بولتے ہیں effective length اور اگر میں اسے ایک line سے join کر دوں ٹھیک ہے ایک axis سی بنا دوں line سی بنا دوں imaginary line جو دو pole کو join کرتی ہے magnet کے اسے بولتے ہیں magnetic axis of magnet یہ important چیز ہے دھیان رکھنا اور generally یہ جو effective length ہوتی ہے جو مانگ لو یہ پوری length ہے اگر ہم پوری length لے کے چلیں مانگ لو پوری length x ہے یہ پوری length x ہے magnet کی تو جو effective length ہوگی تو جو effective length ہوگی وہ ہوگی 5 6 time یہ ایسے 5 times of x ہے یہاں سے دھاگا لے لیا silk کا thread لے لیا اس کو لٹکا دیں اگر ہم magnet کو تو یہ automatically آپ دیکھیں گے ایسے north pole اور south pole کے direction میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہے یہ automatically the end یہ اگر آپ دیکھیں گے automatically یہاں پہ north pole ایسے آ جائے گی یہ north پتہ کس طرف جو earth کا geografic north ہے جو earth کا geografic north ہے اس direction میں آ جائے گا یہ آ جائے گا جو earth کا geografic south ہے ٹھیک ہے جو بھی geografic south ہے earth کا یہ اس direction میں آ جائے گا geografic north pole ہے جو ہمارا اس direction میں آ جائے گا یہ earth کا geografic north pole میں اس کا magnet کا north side آتا ہے اور earth کا geografic south pole ہے اس side میں اس کا south direction میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب پھر تیسری property تھی اس کی each magnet ہر ایک magnet کے دو pole ہوتے ہیں monopoles کبھی نہیں ہوں گے monopoles مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کھالی north pole ہے یا کھالی south pole ہے ہمیشہ دو pole ہوتے ہیں ایک north pole ہوگا ایک south pole ہوگا کبھی بھی اکلوتا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہم اس کو بیچ میں سے کھالی ہمیشہ کھالی ہمیشہ 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 ایسے آئیں گے ساتھ ساتھ اب اس کو divide کر دوں فردن میں اس کو بھی توڑ دوں اسے بھی توڑ دوں کیا بن جاگا چار اس سے ہو جائیں گے کیسے بنے گئے north south north south north south north south ٹھیک ہے تو اس طریقے سے چار سے divide آپ دیکھیں گے ہمیشہ 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 ساتھ رہتے ہیں یہ دیکھو ادھر opposite ہے opposite میں divide ہوتا ہے ایسے divide ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک division پہ آپ دیکھیں گے جو individual magnet ہے اس کی strength کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جیسے ایسے آپ اسے توڑتے جائیں گے اس کی strength کم ہوتی جائے گی یہ کیا ہے ایک طریقے سے یہ ہمیں معلوم پڑھا کہ monopole exist نہیں کرتے اور اگر ہم break کرتے ہیں تو اس طرح سے break ہوتے ہیں اور ہر ایک individual magnet جو break ہوتی اس کی strength کم ہوتی اس کے لئے کچھ بڑی چیز نہیں ہے آپ نے ایک magnet ٹانگ دی ہے آپ نے ٹانگ رکھی ہے سل threat سے ٹانگ دی یہ north south ہے اس کے پاس ایک magnet on لے کے آئے یہ south لے کے آئے یہ magnet اس magnet کے پاس لے کے آئیں جو ٹنگی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یہ کیا ہوگا یہ repel کریں دونوں یہ repel کریں ٹھیک ہے الگ الگ ہوں گے moves ہو جاتی ہیں آپ خود بھی دیکھنا اگر دو magnet ہاتھ پکڑ ہوگی ساتھ ساتھ لے کے آئے تو opposite والے جو ہوں گے اگر opposite pole پاس لے کے آئے تو دور ہو جائے گی اگر ایک جیسے pole پاس لے کے آئے لے کے آئے تو چھپک جائیں گی same لے کے آئے تو دور ہو جائے کیونکہ like pole repel کرتے ہیں opposite pole attract کرتے ہیں اب اسی میں مان دیکھو یہ ہم نے یہ مگنٹ کو لے رہا ہوں میں یہاں بنا رہا ہوں یہ north pole لے لیا south pole اب ایک magnet all لے کے آئے آئے اب یہاں پر north pole ہے اب کیا ہوا اس case میں تو ہم دیکھیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف آتی ہے اب ایک ہی جگہ کیا ہو جائے گا moves toward کیوں کیونکہ opposite pole آرہے ہیں تو attract کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کی طرف یہ ایک magnets کی property ہوتی ہے جو میں اب آپ کو سمجھا دی پھر ایک funda ہوتا ہے induced magnetism کا اب ایک induced magnetism کیا ہے دیکھو جیسے مانگلو یہ magnet ہے ٹھیک ہے اور جیسے اس کے اب پہلے ایک magnet لے جلتے یہ کیا ہے نورت ہے اس لیلے اب اس کے پاس میں کیا لے کے آیا میں ایک iron بال لے کے آ رہا ایک بار ہے ایک لوہے کا سمجھ لوں ایک بڑا لمبا سا ایک لوہے کا بار سا ہے یہ magnetism پاس لے آیا میں اس iron bar کو تو میں دیکھوں دھیم 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 جب میں اس کو بہت لمبے time تر اس کے پاس رکھوں گا یہ جیسے اس کے پاس ہی ہے اس کے پہلے magnet نہیں تھی لیکن اس کو اگر آپ magnetic کے پاس رکھیں گے تو اگر آپ یہاں پہ iron لوہے کی nail لے چھوٹی iron کی کھلے ہوتی ہیں iron nails گھر میں کھل ہوتی ہیں دیوار میں iron کی nail اگر اس کے پاس لے آہو اگر کو کھینچ لے اپ اپنی magnet کے پاس ہے اگر میں اس magnet کو یہاں سے ہٹا دوں تو کیا ہوا واپس یہ کیلے ہیں یہ واپس کیلے نیچے گر جائیں گی ایڈریکشن ختم ہو جائے گا کیوں کیونکہ جیسے اس کے اندر magnetic property تب ہی تک ہے جب تک یہ magnet اس کے پاس رکھی ہے جیسے میں اس کے پاس سے magnet کو اٹھا دوں گا اس iron bar کی magnetic property ختم ہو جائے گی اور جتنے بھی کیلے اس سے چپ کی ہوئی تھی واپس نیچے آگے گر جائیں گی اس سے بولتے ہیں induced magnetism induced کیوں کیونکہ اس magnet کی ویسے iron bar کے اندر magnetic property induced ہو 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 تو یہ کیا ہے induced magnetism ہے تو یہ آپ دھیان رکھنا ہے اگر یہ north pole south pole ہے تو یہ پہ کون سے pole بنیں گے یہ north بنے گا اور south بنے گا اس طرح سے poles بنتے ہیں ایسے یہ تھوڑے time کے لئے temporary magnet بنی ہے تو اس طریقے سے بنے گی تو یہ تھوڑا سا آپ دھیان رکھ ہے اور یہ بھی جو induced magnetism ہوتا ہے induced magnetism ہے یہ temporary ہے کیوں ہے کیونکہ یہ تب ہی تک ہے جب تک یہ والی magnet ہے جیسے ہی میں یہ والی magnet ہٹا دی جیسے میں یہ والی magnet ہٹاؤں گا تو کیا ہوگا اس کا جو magnetic property ختم ہو جائیں اس کے اندر سے magnetic property سب چلی جائیں جتنے بھی iron nails ہم واپس نیچے کر جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت important ہے اس کو دھیان رکھنا آپ کو ضرور ہی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے lines of magnetic field کیا ہوتا ہے lines of magnetic field اب lines of magnetic field کیا ہوتا lines of magnetic field کی بات کروں یہ spelling دیکھو جب بھی آپ دیکھیں گے جیسے مان لو آپ نے ایک magnet رکھا اس کے آس پاس آپ بہت ساری کیلے رکھ دو یا بہت ساری iron کی fillings رکھ دو چھوٹے iron کے دانے ہوتے iron کی fillings رکھ آپ دیکھیں گے جتنے بھی iron کی fillings ہوں گی وہ ایک proper pattern منا لیں کیا منائیں گی اس کے آس پاس ایک proper pattern منا لیں گی اگر یہ magnet رکھی ہے اس کے آس پاس اگر بہت ساری iron کی fillings رکھ دوں بہت ساری iron کی fillings رکھ رکھ بہت ساری iron کی چھوٹی fillings رکھ دی آپ دیکھیں گے کشتہ ام بعد جو magnet ہے اس کے آس پاس iron کی fillings ہیں یہ proper pattern میں آ جائیں گی ٹھیک ہے ایک proper pattern منا لیں گی تو جو pattern منا گی وہ magnetic field کی ویش ہے اگر آپ دیکھیں گے exactly magnetic field اس طریقے سے ہوتی ہے جو بھی magnet ہو گی اس کے آس پاس magnetic field ہوتی ہوگی آپ دیکھیں گے ہمیشہ north سے نکلتی ہے magnetic field جو lines ہوتی ہیں دیکھیں گے نہیں invisible ہوتی ہیں یہ ایسے ایک چیز ہمیشہ دیان دیکھنا ہمیشہ north سے نکلتی ہیں اور south میں یہ enter کرتی ہیں north سے نکلیں south میں enter کریں north سے نکلیں south میں enter کریں south میں enter کرتی ہے ایسے آئے گا north pole سے نکلیں south pole میں enter کریں یہ آپ دھیان رکھنا اس طریقے سے magnetic field بن جاتی ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں magnetic field بن جاتی ہے ہر ایک magnetic field جتنا آپ پاس جائیں گے یہاں پر strong ہوگی یہاں نیل کو تو چھپک جاتی رن کی نیل کو دور لے جاؤ گے تو نہیں چھپک تی کیونک دور جو magnetic field کا influence ختم ہو رہا ہے جتنا magnetic field پاس ہوگی اتنی strong ہوتی ہے ٹھیک magnetic field line continuous curves ہیں ٹھیک continuous curves ہیں اور اگر آپ یہاں direction نکال magnetic field کا تو کیسے نکال ہوگی اس کسی بھی point پہ آپ tangent لے 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 تو یہ ہے یہ وہ ہے نا کیا یہ curves ہیں curve نا یہ سارے curves بھی تو curve میں direction نکال 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 مجھے یہاں پہ direction نکال نکال ٹھیک ہے مجھے magnetic field کا direction نکال 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 ٹھیک ہے direction مل جائے سمجھ رہے ہو تو جو tangent at any point gives the direction of magnetic field at that point کسی بھی point پہ مجھے magnetic field کا direction نکال 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 پہ اس point پہ tangent منا دوں گا تو جب بھی tangent منا ہوگے اس curve پہ اس point پہ تو اس point پہ magnetic field کا direction نکال جاتا ہے تو یہ point آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے اب پھر ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے یہاں پہ کچھ properties کی ٹھیک ہے magnetic field کے کچھ properties ہوتی ہیں کیا properties ہوتی ایک تو closed اور continuous curves ہیں میں آپ کو بتا دیا closed ہوتے ہیں continuous curves ہوتے اب پیچھ ہم دیکھ کیا ہیں closed or continuous curves ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے ہمیشہ نکلتے ہیں north pole سے اور ہمیشہ south pole کی طرف enter کرتے ہیں ہمیشہ نکلتے north سے south میں enter کرتے یہ point میں آپ بتا دیا ہے already تینجن at any point gives a direction of magnetic field at that point یہ بھی میں intersect نہیں کرتی ایسا نہیں ہوگا یہ magnetic field جا رہی ہے اور اس کو کٹ دوسری چلی جائی کبھی بھی دو magnetic field line آپس میں کیا نہیں کرتی آپس میں دوسرے کو کٹ نہیں کرتی یہ impossible ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے پھر یہ pole جو یہ area ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دے گا جو crowded ہوتی near the poles of the magnet جو poles ہوتی ہیں magnet کے یہ poles ہیں تو یہ پھر اس پھر ہمیشہ crowd زیادہ دکھائے گا یہ پھر کراؤ زیادہ ہوں گی کیونکہ یہ پھر strength ہمیشہ magnet کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں جو poles ہے وہ magnetic field field بہت strong ہے اسی لئے magnetic field line سے crowded ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ middle پھر اتنا crowded نہیں ملے گا poles پہ زیادہ crowded ملے گی اسی لئے poles پہ ہمیشہ magnetic strength زیادہ ہوتی ہے in comparison to the middle سمجھ رہے ہو کیونکہ magnetic field comparatively pole کے weak ہے اسی لئے magnetic strength ہمیشہ poles پہ زیادہ ہوئی کیونکہ magnetic field بہت زیادہ ہوتی ہے پھر یہ parallel ہوتی ہیں اور equidistant ہوتی ہیں ایک uniformity ہوتی ہے پھر یہ چیز بھی important ہے پھر لل ہوتی ہیں اور equidistant ہوتی ہیں یہ آپ کو دھیان رکھ نہیں چلو ہے اور پھر یہ behave کیسے کرتی ہے جیسے کی elastic rubber string ہوتی ہے اس کو کھیستے ہو stretch کرتے ہو پھر واپس آتی ہو اس type سے ہوتی ہیں they behave like stressed elastic rubber string اس طرح سے behave کرتی ہیں تو یہ 7 properties ہیں آپ بک میں دوبار چیک کر لیں تھوڑا سا detail میں سمجھ میں آ جا ہمارا part 1 ختم ہوتا ہے جلدی ہی part 2 لے کے آن گا اگر ویڈیو اچھا لگا تو kindly شیئر کریں have a nice day bye bye take care موسیدی